میرا جینا میرا وردنا اللہ الہی تیری خاطر ہو میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل خوشا تو ہے میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل خوشا تو ہے جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا وردنا اللہ الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا ہو تیری چاہت کی دعوت میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ علیہ وسلم تو آج الحمدللہ الحمدللہ ایک بار پھر میں موجود ہوں اس ماجی کے پاس یہ جو ماجی بچوں کو معصوم بچوں کو یتیم بچوں کو جو آوارس بچے جو ان کے پاس رہتے ہیں ان کو دین کی تعلیم دیتی ہیں ان کو ہنر سکھاتے ہیں ان کی یہ بیٹی کھڑی ہیں قرآن پاک حفظ بھی کرواتی ہیں ان کی پرورش کرتی ہیں ان کو ضرورت تھی ایک مدرسے کہ یہاں پر رہنے کے لیے ان بچوں کے جگہ نہیں تھی یہاں پر کمرہ تھا روم تھا جو ٹوٹ چکا تھا تو الحمدللہ آج ہم تو الحمدللہ ہمارا ایک بھائی جان کی طرف سے ہم نے ان کو دو سلئی مشینیں دیں تھی ان کا جو روزگار تھا ان بچوں کا سلئی کر کے کپروں کی سلئی کر کے بزار میں فروخت کر کے ان بچوں کا امان دی روزی روٹی کماتی تھی یہ ان کی بیٹی کھڑی ہے جو ان کے پاس رہتی ہے تو یہ ان بچوں کو سلئی کا کام سکھاتی تھی یہ امان دی ان بچوں کو دین کی تعلیم دیتی ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے سیاد والی علمی جنگی عطا فرمائے تو میں نے ان کی ویڈیو جاپ شوٹ کی تھی اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کی تھی الحمدللہ میرے ایک بھائی جان نے ان کے لیے قرآن پاک راہل نیچے بیٹھنے کے لیے سفیں اور دو سلئی مشینوں کا انتظام کیا تھا ان کی جو پہلے سلئی مشین تھی ٹوٹ چکی تھی اب الحمدللہ ہم نے ان کو دو سلئی مشینیں دی تھی ان کا سلئی کا کام ہم دوبارہ انہوں نے سٹارٹ کر کے بزار میں کپڑے فروک کرنا شروع کر دیئے بچوں کی روزی ہوتی بان رہی ہے الحمدللہ تو آج ایک بار پھر میں آپی جان کی طرح سے ان بچوں کے لیے یہ کپڑوں کے تھان لے کر آیا ہوں چار تھان کپڑوں کے ہیں یہاں پر جو بچے ریحیش پذیر ہیں جن کا کوئی نہیں سہا رہا وہ عید پہ نئے کپڑے پہن سکیں تو الحمدللہ یہ جو مدرسے کا کام ہو رہا ہے دو روم بن رہے ہیں آگے برامدہ ہوگا دو واش روم ہوں گی غسل خانہ ہوگا ساتھ ایک روم آگے برامدہ اور ایک واش روم یوکے سے آپی جان کی طرف سے اور ان کے ساتھ دینے والے ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے اور دوسرا جو روم بن رہے ہیں دونوں روم ساتھ ہی بن رہے ہیں جو دوسرا روم بن رہے ہیں آگے برامدہ واش روم اور غسل خانہ وہ میرے پیارے بھائی ارشد محمود اور ان کے بڑے بھائی حاجی صفتر محمود دعا ہے اللہ پاک میرے بھائی عرشد محمود اور حاجی صفتر محمود کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کی ویف کی حاجی صفتر محمود ان کی ویف کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ اس وقت مشکلات میں اللہ پاک ان کو صحت دے ماں جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہی ہے ماں جی یہ جو آپ کے بچے یہاں پر ریحش پذیر ہیں ان بچوں کے لیے یہ کپڑوں کا انتظام ہوا ہے آپ کی جو بیٹی ہیں آپ کی جان انہوں نے بھیجوائے ہیں اور ان کا جو ساتھ دے اللہ ہم نے جنس کی رکھے اللہ ہم پوچھی پاہ دے آپ بے دست نہیں کر رہے ہیں کپڑے شروخ کر رہے ہیں بزار میں روزی روٹی بان رہی ہے بچوں کی جی اس دن راشن دیا تھا آپ بھائی جان نے وہ بھی پڑھا ہے شکر تیال الحمدللہ ٹھیک ہے تو ماں جی یہ جو مدرسے کا کام ہو رہا ہے آپ کا آپ کے بیٹے حاجی ارشد محمود اور آپ کے بڑے بیٹے حاجی صفتر محمود اور آپ کی بیٹی ہیں جو اس وقت مشکلات میں ہیں ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ سبھی اپنی اس بیٹی کے لیے دعا فرما دیں اللہ اس کو صیحت دے اللہ اس کو صیحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آپ سبھی ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیں آپ کے بیٹے کی بیٹے سبھان اللہ مندلتے کے بیٹے کی رحمت دے سوا اللہ تم دے رحمت آمین انہیں دے دوا دا صدکہ خوش میر پالی کر منا سنح اللہ بیڑی فاتمہ کو زہرہ دا باسي آمین پاک سینی لواسے بیڑی جینا بیڑی فلسون پاک بیجو لواسے آمین منا سنح اللہ پاک امام دا باسي باہ امام دا باسي چودہ مسئولی مدی آمین ممائی کو شفاده انشاء اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آلہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ رب دام مقیم صلات و ننزلیہ ربنا تقبل ربنا رفر لیغا اللہ حافظ 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 آمین آمین بچے میں دعا دا سب کا کریم اللہ تو کرم کا سکی لٹھا ہے الحمدللہ ماں جیز یہ آپ کے بچوں کے لئے کپڑے یہ آپ کی جان کی طرح سے ہیں اور جو بھی ہمارے بہن بھئی ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ان کی طرح سے ہیں عیدی ہے ان بچوں کے لئے آپ نے دعوں میں یاد رکھنا ہے تمام امت مسلمہ کو جتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ماردہ عورت دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جو زندہ حیات ہیں اللہ پاک ان کو سیاق والی لمبی زندگی آپ نے سبی کے لئے دعا کرنی ہے تمام بھومی بھومیات کے لئے آمین الحمدللہ آپ خوش ہیں آپ خوش ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو راجل اکرام میں آپ کو دکھانا چاہوں یہ ہمارے دو روم ہیں دو روم ہیں آگے یہ براندہ ہے دونوں روم کے آگے براندہ ہیں اس طرح ہم واش روم اور غصر خانہ پائیں گے انشاءاللہ ان بچوں کے لئے آسانی ہو جائے گی الحمدللہ یہاں پر بہت بڑی پرابلم کی میں شکر گزار ہوں اپنے تمام ان بہن بھائیوں کا جو یوکے سے آپی جان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ اٹیت ہیں اس کام کے لئے اللہ پاک سیحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے گے اور ہمارے بھائی حاجی صفتر محمود کو اور ان کی نسل کو اللہ پاک سیحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے گے اللہ پاک ان کا یہ دیا ہوا اپنی باردار میں قبول و مطبوط جزاکم اللہ اکتہ اسلام علیہ وآلہم اللہ پاک ان کا یہ دیا ہے مغیر مغیر